سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی آگرین چینل پہ جی آج میں تقریباً تین چار دن کے بعد میں یہاں اکاڑے میں وزر پہ گیا تھا وہاں پر باجی ہیں تو پودیاں کا بہت شوق کرتے ہیں تو ان کا میاں بھی اللہ ان کو صحت اندرستی دے وہ بھی بربور طریقے سے پودے کا شوق کرنے کا باجی کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو جس طریقے کے بھی پودے چاہیے ہوں گے وہ پودے مگوا کے دیتے ہیں اور لگوا کے بھی دیتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ اوپر انہوں نے بڑا اچھا نیچے بھی لوئے کے سٹینڈر گرہ بنوا کر دی ہیں میں نے پروگرام جو کیا تھا وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا اسی لیے میں پورا پروگرام جو ہے ان کا نہیں کر پائے ہوں تو دوبارہ اگر میں جاؤں گا تو ضرور وہ وزر پہ میں آپ کو چیک کرواؤں گا کہ وہ بھی ایک لاہور کے اندر جتنے لوگوں نے پودے پلانٹس رکھے ہوتے ہیں اگر میں ان کا پورا گھر کا پروگرام کروں گا جتنے انہوں نے پودے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں نیچے یا اوپر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ایسے ہی لگے گا کہ انہوں نے بھی ریکارڈ چھوڑا ہوئے ہیں اتنی اتنی مہنگی سے مہنگی وریٹی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے جو نیچے میں ہیں تو نیچے پروگرام ابھی میں نے نیچے والے پودوں کا پروگرام نہیں کیا اگر کروں گا تو وہ آپ کو چیک کرواؤں گا ضرور جب میرا دوسرا وزر ہوگا تو ما شاء اللہ یہاں سے جانے میں تھوڑا سا مجھے وقت تو کافی لگا ہے لیکن میں نے پہنچنا جلدی تھا پھر بھی مجھے تین ساڑھے تین کا ٹائم ہو چکا تھا پھر بھی باجی اور ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ لگا تھا تو تقریباً اٹھارہ سے چبیس انچ جتنے گمبلے بڑے ہوتے ہیں مٹی وغیرہ ان کے پاس جمع تھی تو اس کے پودے جتنے ہیں وہ بیس بائیس پودے تھے جو میں نے فروٹ پھلوں والے پودےوں کا ابھی زیادہ انہوں کی توجہ ہے کہ یہ اٹھارہ یا بیس انچ کے جو پوٹس ہیں ان کے اندر فروٹ پھلوں والے پودے لگایا جائیں تو مرتضی آپ نے مجھے وہ ہی لاغر دینے کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بجی ان کی چھت کے اوپر جو انہوں نے جانور بھی رکھے ہیں مور ہے اور بھی جو تین چار نسلوں کے جانور ہیں تو جتنی انہوں نے عزت قدر کی ان کا بہت شکریہ میرا بھی یہاں سے جانے کا سفر کا حق ادا انہوں نے کر دیا اس کے علاوہ میں نے کام ان کو بہترین کر کے دیا ہے پھر بھی تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وجہ سے کمی پیشی رہ گیا تو کبھی ایک بار اگر مدھر جاؤں گا تو انشاءاللہ تسلی سے ان کو کام کر کے دوں گا تو یہ تقریباً صبح چار بجے سے بارش شروع ہو گی تھی تو ابھی کافی پودیوں کے درجے پانی بھر گیا ہے تو چلے بارش سے پہلے پہلے میں بھی پہنچایا ہوں تو یہ دیکھیں ساتھ میں جو کہ ابھی تو ان کی وارٹرین کی کمی پوری ہو گئی ہے کافی پودے پلانٹس کے اندر پانی سٹور بھی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ پانی فل بھرا گیا جی پودےوں کے اندر اور جو یہ گرے بھی ہوئے ہیں کچھ ہوا چلنے کے وجہ سے گر بھی گئے ہیں ابھی تھوڑا سا ان کو سیدھا بھی کروں گا اور یہ میرا جیٹ پلانٹ ہے ابھی ان کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں جی جب میں نے کام وغیرہ کمپلیٹ کر لیا تھا تو باجی نے ہمیں ایک دو چیزیں توفہ بھی دی ہیں وہ بھی آپ کو چاہ کرواتا ہوں کھانے کے علاوہ جو کھانے پینے کی جو چیزیں انہوں نے بنائی تھی انہوں نے تو بندوباس کیا تھا تین دو تین آدمیوں کا لیکن اتنا زیادہ چیزیں تھی کہ میں نے کیا کھانا تھا جتنی میں خوراک کھاتا ہوں اس کے نسبت ہی جتنی میری روٹی ہے میں نے روٹی کھائی ہے چھ ساتھ چیزیں تھی کھانے کے اندر اور تین آدمیوں کا بندوباس تھا لیکن میں اکیلہ ہی گیا تھا تو شکر الحمدللہ جیسے بھی لیکن یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر دور آدمی کو مگواتے ہیں تو اس کی جس طریقے قدر کی جاتی ہے انہوں نے ویسے ہی قدر کی ہے تو طریف اللہ کی ذات کی ہے شکر الحمدللہ لیکن وہ باجی کا بہت پودیوں کا ہیوی قسم کا شوق ہے جو بھی چیز ان کو پسند آتی ہے وہ آن لین بھی مگواتے ہیں اور وہ بس ان کو چیز پسند آنی چاہیے دو پودے میں نے ان کو دیکھنا تھا انہوں نے مگواتے تھے چار پانچ پانچ ہزار کے دو پودے ان کے خراب ہو رہے تھے لیکن میں نے ان کو اچھی طرح سے چیک نہیں کیا ٹیم کم ہونے کی وجہ سے تو پھر میں نے ویزر سے واپس آنا تھا کچھ رشتے دار تھے ان کے پاس بھی گئے ہوں تو واپس آئے ہوں تو آتے ہوئے باجی نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو توفہ ہے وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر تیل ہیں یہ تیل انہوں نے دیئے ہیں ایک کلو دو کلو ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ بڑے زبردست تیل ہیں یہ تیل انہوں نے دیئے ہیں ساتھ میں انہوں نے جی یہ ایک شیعت کی بوتل بھی دیئے ہیں کہ مرزا صاحب آپ یہ بالکل خالص شیعت ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دل سے نیت سے اچھا کام کی ہے ان کا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں اس کے اندر کمی پیشی محسوس کر رہا ہوں کہ اگر کمی پیشی رہ گئی تو انشاءاللہ وزر کروں گا وزر کرنے کے بعد تسلی سے پھر کام کر کے ہوں گا پورا ٹائم اور پہلے تو میں کسی چیز پہ گیا اب جاؤں گا بس پہ جاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ جلت جا کے شام سے پہلے پہلے ان کا کام جتنا بھی ہے اس کو کمپلیٹ کروں کافی پودے رہے گئے جن کے اندر خال وغیرہ ڈالنے والی تھی اور ان کی گوڑی وغیرہ کرنی تھی وہ میں نے چیک نہیں کر پایا اب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بارش ہو چکی ہے اس کے اندر پانی کافی گملیوں کے اندر بار چکا ہے اگر تو موسم جو ہے وہ اس طریقے رہتا ہے جیسے کہ سورج نہیں نکلتا تھنڈا موسم ہے تو پھر تو کوئی پروبلم نہیں ہے اگر توپ نکل آتی ہے نکالنا پڑے گا نہیں نکالیں گے تو ان کی جڑے نیچے سے ڈیڈ ہو جائیں گی ییلو ہو جائیں گی پودے جو ہیں ان کے پتے اوپر سے ییلو ہو کر نیچے گر جائیں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹیم لگ جائے گا نئے سیرے سے جب یہ گروز کرے گا اگر آپ تازے پودے لگاتے ہیں تو اس کے سیٹل ہونے میں پندرہ بیس دن لگ جاتے ہیں پندرہ بیس دن کے بعد جا کہ پودا آپ کا سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی نسبت سے یہ آپ نے انشاءاللہ گارڈین کا گارڈن کا خیال رکھنا ہو تو اسی طریقے سے رکھنا ہے آج کا صرف میرا اتنے ہی کہنے کا مقصد ہے کہ وارٹرنگ بغیرہ نکالیں اپنے پودوں کا خیال رکھیں اپنے گارڈن کا خیال رکھیں اس سے اگلے والا جو پروگرام آئے گا وہ بڑا آپ کے لیے زبردست ہوگا آپ کے گارڈن کے لیے زبردست ہوگا اس کے اندر آپ کو سپری بغیرہ گروت کے لیے ہر چیز کے بارے میں خوب اچھا سا سمجھے آ جائے گا آج کا ہمارا اتنے ہی پروگرام ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نجیبان